اے حضرتِ موسیٰ کی زوجہ امید سے تھی اس وقت جب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں مناجات پڑھی یا اللہ مجھے بتا کہ تیرا دشمن کون ہے جس سے جا کے تکرا جاؤں تو پروردگارِ عالم نے اعلان کیا ادھا بے اے موسیٰ فرعون کی طرف چل جاؤ یہ تو غیان کر رہا ہے جس موسیٰ کو مارنے کے لیے فرعون نے بچے قتل کروائے چار ہزار سات ہزار حتی ستر ہزار کی روایت حضرتِ موسیٰ کو قتل کرنے کے لیے کہ کہیں یہی وہ بچہ نہ ہو جب میرا تختہ اُلٹ لے گا اللہ کا نظام میرے عزیزوں بڑا عجیب ہے جب خانہِ کعبہ کو ڈہنے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر آتا ہے تو اللہ ہاتھیوں کے لشکر کے مقابل ہاتھیوں کا لشکر نہیں بھیجے گا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ ہاتھیوں کی طاقت کو تسلیم کر رہا ہے اللہ ہاتھیوں کے مقابل ہاتھی نہیں بھیجے گا ہاتھیوں کے مقابل باریک سا نحیف سا کمزور سا ایک پرندہ بھیجے گا تاکہ بتائے طاقت جسے میں نہیں ہے طاقت توقل میں ہے طاقت اللہ پر بھروسے میں ہے اور آپ نے کبھی یہ محسوس کیا کہ جب ہاتھیوں کا لشکر فیل کا لشکر خانہِ کعبہ کو گرانے کے لیے آ رہا تھا تو ادھر یہ چھوٹا سا پرندہ جو شاید آپ کی میری مٹھی میں آ جائے جی اس کی چونچ کتنی بڑی ہوگی اس چونچ میں کنکر کتنا بڑا ہوگا ادھر ہاتھی کی کھال کتنی کلکت ہے کتنی موٹی ہے کتنی زخیم ہے کہ لوہے کے سوے سے اسے قابو میں لائے جاتا ہے لیکن کتنے کنکر برسائے ہوں گے اس اب اپیل نے کہ ہاتھی زخمی ہونے لگے اور فرار کرنے لگے گویا اللہ بتانا چاہتا ہے خبردار یہ مت سمجھنا کہ اگر تم نے طاقتیں جمع کر لیں تو ہمارے پاس طاقت نہیں ہے ہم اس رستے سے طاقت بھیج دیتے ہیں جہاں سے تمہیں توقع بھی نہیں ہوتی اللہ اب یہاں حضرت موسیٰ کو مارنے کے لیے کتنا احتمام ہو رہا ہے بچے زباہ کروائے جا رہے ہیں ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کی بلادت ہو گئی ماں کو وحی ہوئی اے ام موسیٰ اسے ایک صندوق کے اندر دال کر نیل کے حوالے کر دو یا اللہ اتنی مشکلوں سے تے دنیا میں ہے اب اسے دریا کے پانی کے حوالے کر دو لیکن مشیط الہی کی پابند ماں اپنے بچے کو صندوق میں ڈال کے نیل کے حوالے کر دیتی ہے تیرتا ہوا صندوق جا رہا ہے ماں کنارے کنارے چل رہی ہے یہ دریا نیل فیراؤن کے محل سے گزرتا تھا ایک حصہ محل کا ایسے بنایا گیا تھا کہ نیل کا کچھ حصہ اس میں سے گزرے یہ صندوق ایک مرتبہ بہ رہا تھا اور ماں کنارے کنارے چل رہی تھی کہ یہ صندوق اس دیوار کے نیچے سے ہوتا ہوا محل کے اندر چلا گیا اور آگے ماں کے ماں کے آگے دیوار آگئی اب یہ بیچین ماں کیا کرے جب ماں کا کردار ختم ہو جاتا ہے تو بہن کو اللہ کردار ادا کرنے بھیج لیتا ہے لہٰذا ام کلسوم جو بہن ہے حضرت موسیٰ کی وہ صف میں جا کے کھڑی ہو گئی کہ جو دروازے پر جانے والی عورتوں کی صف تھی ادھر جب یہ صندوق تیرتا ہوا وہاں سے گزرنے لگا جہاں حضرت حاسیہ اپنے اس ناہنجار شہر کے ساتھ بیٹھی ہوئی دریا کا ملکان مناظرہ کر رہی تھی یہ جملہ میں نے جان کر کہا ہے عزیزانِ گرامی بڑا کارنامہ ہے حضرت حاسیہ کا ہمارے معاشرے کے اندر اگر عقیدہ ایک نہ ہو تو ہم اپنی بچیوں کو گھر بٹھوالیتے ہیں یہاں نہ صرف عقیدہ ایک نہیں ہے یہ مباہدہ یہ ایسی بی بی کے نبی فرمائے جنت چار عورتوں کی مشتاق ہے ان میں سے ایک حاسیہ اور شہر چھوٹا موٹا اللہ بننے کو بھی تیار نہیں ہے انا ربکم اللہ میں بہت بڑا تمہارا رب ہوں ایک جانب عقیدہ کا اتنا اختلاف اس کے باوجود فرمائے کے ساتھ اگر عسیہ رہ رہی ہیں تو عزیزانِ گرامی آج کسی کے دہان میں ایسی غستاخ زبان نہیں ہے جو حضرت عسیہ کے لئے زبان درازی کرے کیوں؟ اس لیے کہ تاریخ نے واضح کر دیا عسیہ فرمائے کے گھر میں اس لیے تھی کہ ایک نبی کو بچانا تھا اور جب نبی کو بچا لیا جائے تو سارا ماضی سیدھا ہو جاتا ہے جب موسیٰ کو بچانے والی عسیہ جنت میں جانے کے لئے اتنا بڑا مقام پا جائے تو فقر موسیٰ کو بچانے والا ابو طالب پہن دروازے سے اندر گئی وہاں ایک مرتبہ دیکھا آسیہ نے کہا کہ یہ کیسا صندوق ہے جو تیرتا وہ جا رہا ہے کہ ذرا اسے منگایا جائے غلام نو کر بھاگے دریہ میں سے اس صندوق سے کو اٹھا کر لیا ہے چھوٹا سا صندوق ہے جسے قرآن نے تابوت سکینہ کہا ہے تمام انبیاء اکرام کے تبرکات اس کے اندر ہیں مجھے اب سمجھ میں نہیں آتا کہ حضرت موسیٰ کتنے سے تد میں ہوں گے نونحال ہے نا شیرخوار ہے نا بظاہر انسانی تقاضے کے مطابق نوزاد ہے نا اتنہ ہی بڑا صندوق چاہ ہوگا لیکن جب سارے انبیاء کے تبرکات اس میں جمع ہو جائیں تو وہ موسیٰ کے لئے بھی پورا پڑے اور وہ سارے نبیوں کے لئے بھی پورا پڑے اس کی مثال چادر ایک تثیر کسی ہے نبی اپنے اوپر لیتے ہیں تو ان پر پوری پنجتن اس میں آ جائے تو ان پر پوری یہ مادی چادر نہیں ہے یہ نورانی چادر ہے حضرت یا علیہ حضرت موسیٰ ایک مرتبہ اس صندوق سے باہر نکالے گئے اور سے دیکھ کر کہنے لگی اے فیرون میں نے تجھے بڑا برداشت کیا مگر پہلی اور آخری خواہش ہے اس بچے کو پالنا چاہتی ہیں کہ لئے اگر یہی ہوا ہمیں مارنے والا اور ہمارا تختہ الٹنے والا تو کہا جس کی ہم تربیت کریں گے وہ ہمارے خلاف کیسے جائے گا کم سے کم حضرت موسیٰ نے یہ تو بتا دیا کہ ہم ماحول کے پابند نہیں ہوتے ماحول کو بدل دیا کرتے ہیں ورنہ ماحول تو یہی ملا نا اپنے جیسا بنا لیتے فیرون تسلی پا گیا اپنی زوجہ کے کہنے پر اور حضرت موسیٰ کو جوان کیا لیکن عزیزانِ گرامی نہیں یہ نہیں کہا جائے گا کہ میں ان پالنے والوں اور ان تربیت کرنے والوں اور ان کھلانے والوں کے خلاف کیسے بولوں دیکھنا یہ ہوگا کہ اللہ کیا چاہتا ہے اللہ یہ چاہتا ہے بظاہر تمہیں اس نے پالا ہے مگر یہ میرا دشمن ہے ہمارا رشتہ دین کا رشتہ ہو ہمارا رشتہ مذہب کا رشتہ ہو ہمارا رشتہ للہیت کا رشتہ ہو عزیزانِ گرامی اصلی رشتہ وہ ذاتِ کبریہ کی بنیاد پر حضرت موسیٰ آپ پوچھ رہے ہیں یا اللہ کس سے دشمنی مولوں جب آپ آیا جاؤ اس فیرون سے جا کر دشمنی مولوں وہ چلے گئے حضرت موسیٰ کیا ہوا دربارے حضرت موسیٰ کے ساتھ دربارے فیرون کے اندر بڑا مشکل تھا شخصیت دشمنیاں مول لیتی ہیں خاموش نہیں بیٹھتی حق ادا کرتی ہے فرائض ادا کرتی ہے ذمہ داری ادا کرتی ہے چاہے اس کے لئے مشکلات کا سامنا ہو عزیزو کربلا میں ایک امان نامہ آیا تھا اور امان نامہ لانے والا شمر تھا اور اس نے خیام امام حسین کے قریب کھڑے ہو کر آواز لگائی تھی میں عباس اور ان کے تین بھائیوں سے مخاطب ہوں میں یزید سے ان کے لئے امان نامہ لے کر آیا آواز تو حضرت عباس نے سن لی تھی کہ ایک مرتبہ امام حسین کی آواز آئی عباس اگرچہ فاسد ہے مگر اس کا جواب دو آئے حضرت عباس عزیزہ دارو سامنے کہنے لگا میں آپ کے لئے امان نامہ لے کر آیا ہوں اگر آپ اس جنگ سے الہدہ ہو جائیں تو آپ کو کوئی ختل نہیں کرے گا اور صرف آپ کے لئے نہیں آپ کے تین اور بھائیوں کے لئے بھی لے کر آیا ہوں اس لیے کہ کچھ تعلق آپ کے ننہیال کے قبیلے سے میرے قبیلے کا ہے حضرت عباس نے ایک جملہ ارشاق فرمایا بتا اس امان نامے اس امان نامے میں فرزند زہرہ کا نام ہے حسین ابن علی کے لئے بھی امان نامہ ہے کہنے لگا نہیں یہ صرف آپ کے لئے امان نامہ ہے تو سنیں گے غیرتدار لوگو عزتدار لوگو حضرت عباس نے پیغام دیا غیرت کسے کہتے ہیں عزت کسے کہتے ہیں شجاعت کسے کہتے ہیں حضرت عباس نے ایک ورزب آواز دی جس امان نامے میں فرزند زہرہ کا نام نہ ہو اس پر بھی لانت اور لانے والے پر بھی لانت یہ کہہ کر حضرت عباس واپس پر اٹھ کر آگئے ہیں آج آٹھ محرم ہیں میرے عزیزوں میرے عزیزوں آج ہم جس شجاہ کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ تلوار کا بھی دھنی تھا اور نفس کا بھی دھنی تھا تیس سال جس نے کربلا کا انتظار کیا ہو ہر مرحل شجاعت پر تلوار روک کر کہہ دیا جاتا تھا عباس یہ مکہ ہے کربلا نہیں ہے عباس یہ مدینہ ہے کربلا نہیں ہے ہر مرحل شجاعت پر حضرت عباس کو روک کر کہہ دیا جاتا تھا جو بچپن سے کربلا کا منتظر رہا ہو جو انتظار میں ہو کب کربلا آئے اور کب عباس اپنے جہر شجاعت کو دکھا ہے عجر حکم اللہ جب مدینہ سے امام حسین کا قافلہ روانہ ہو رہا تھا تو امام حسین سے جا کر کسی نے کہا کہ حضرت ام البنین آپ کو بلا رہے ہیں جب پلچ کر گئے کہاں ماں اپنے مجھے یاد کیا ہے فرمانے لگیں اے آقا زادے میں سوچتی ہوں کہ میں نے اللہ سے عباس کو اس لیے مانگا تھا کہ وہ آپ کے کام آئے کہیں ایسا نہ ہو کہ کربلا کا مارکہ سامنے آ جائے اور عباس اپنی شجاعت میں کوئی کوتا ہی کر جائے تو کچھ عقب میں حضرت عباس کھڑے تھے امام حسین نے فرمایا عباس نزدیک آؤ اپنی مادر گرامی کو اپنی شجاعت کا یقین دلاؤ اپنی وفاداری کا یقین دلاؤ آگے بڑھ کر جناب عباس نے فرمایا اممہ اگر ستر مرتبہ عباس مارا گیا عجر و کمل اللہ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں عزدہ دارو جب مجلس اعزام میں آواز بلند ہوتی ہے نا تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما جو میرے جد حسین پر گریہ کر رہے ہیں امام محمد باقی رہات اٹھا کر دعا دیتے ہیں یا اللہ یہ میرے جد حسین پر گریہ کرنے والے لوگ ہیں عجر و کمل اللہ عزدہ دارو جناب عباس نے فرمایا اب بی بی اممہ اگر ستر مرتبہ مارا جاؤں پھر بھی حسین کو چھوڑ کر جانے والا نہیں ہو حضرت عباس کربلا میں آگئے عزدہ دارو دو محرم کو حسین کا قافلہ کربلا پہنچا سارے خیمے ترائی پر لگائے حسین کے خیمے اور ایک مرحلہ ایسا آیا کہ چار محرم کو شمر کا لشکر آیا اور اس نے آتے کے ساتھ ہی پہلا اعتراض یہ کیا کہ ترائی سے حسینی خیموں کو ہٹایا جائے جب یہ اعلان کیا گیا تو حضرت عباس نے تلوار سے خط کھینچ دیا اور خط کھینچ کر کہا کسی میں جرت ہے تو اس خط کو پھاند کر دکھائے کسی میں جرت ہے تو اس خط کو پھاند کر دکھائے میں تو کربلا کا منتظر تھا میں بتاؤں گا کس کا بیٹا ہوں میں بتاؤں گا کہ میرے بازوں میں کس کی طاقت پائی جاتی ہے عجر اکمل اللہ ایک مرتبہ فوجیں بڑھنے لگیں اس خیمے کی طرف کہ جو جناب عباس کا خیمہ تھا اور حضرت عباس تنہا کھڑے ہیں تلوار کو لیے ہوئے کہ ایک مرتبہ جناب امام حسین جناب زینب کے خیمے میں چلے گئے اور جا کر کہا بہن زینب عباس کو بلانو عباس کو بلانو حسین چاہتے تو خود بلالیتے لیکن یہ انداز ہے امام حسین بتانا چاہتے ہیں عباس جتنا میرا مطی ہے اتنا علی کی بیٹی کا بھی مطی ہے اتنا فرما بردار زینب کبرا کا بھی ہے عجر اکمل اللہ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا اے امام فضا جا کر عباس کو بلالاؤ جناب عباس سے جا کر کہا اے عباس تمہیں آقا زادی زینب بلا رہی ہے کہا بی بی سے کہ یہ چند لمحوں میں حاضر ہو رہا ہوں یہ فوج نزیگ آ رہی میں بتاؤں کس کا بھائی ہوں میں بتاؤں کس کا بیٹا ہوں عباس نے جواب دے دیا کچھ دیر کے بعد جناب فضا آ کر کہتی ہے عباس زینب کہہ رہی ہے تم آتے ہو یا میں آ جاؤں بس عزدہ رو عباس نے تلوار کو نیام میں رکھ لیا گردن کو جھکا دیا سمجھ گئے میرے مولا حسین کیا چاہتے ہیں خیمے میں پلٹ کر آگئے بی بی آپ جو چاہتی ہے وہی ہوگا خیموں کو ترائی سے ہٹا دیا جائے گا عباس نے خیمے ترائی سے ہٹا دیئے عزدہ رو یہاں پر مقتل کا ایک جملہ ہے جناب عباس